موسیقی کرونا وائرس جیسی وبا کی وجہ سے شہر قائد میں ساتھویں روز بھی لاک ڈاؤن رہا جس کی وجہ سے روز کمانے والے دیاری دار مزدور اور مستحقین افراد کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے ملیر کے علاقے کھوکرا پار میں یوت کمیٹی ملیر کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت مستحق افراد میں راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک سو پچاس افراد میں راشن تقسیم کیا جاتا ہے یوت کمیٹی کے سرپرستے آلہ شمس الدین آرفین سید فیضان حسین صدر یوت کمیٹی اور دیگر افراد کی جانب سے سارا دن راشن جمع کیا اور پیک کیا جاتا ہے جبکہ رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی عزت نفس مجروع نہ ہو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا صاحب حیثیت لوگ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ہم وطنوں کا سہارا بنے مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ دل کھول کر مشکل کے وقت لوگوں کی مدد کریں کرونا کے متاثر بے روزگار لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور یہاں پر بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں جن میں ریڑی والے پان والے پھل والے سبزی والے اور ٹائر کی پنچہ کی دکان والے دکاندار بہت سے بے روزگار ہو گئے ہیں اس 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 وبا کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور محصولی کا شکار ہو گئے ہیں بھوک اور فلاز ہے میرے یہاں روز آنا تین سو لوگ آتے ہیں راشن کے لیے میں صرف ڈیڑھ سو سے سو سے ڈیڑھ سو لوگوں کو دیتا ہوں اور مجھے مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ وہ فوری طور پر میری مدد کریں فیس بوک اور ووٹس ایپ کے ذریعے ہم نے سوشل میڈیا پر اپنے کانٹیک نمبر شیئر کیا تھا تو مزید لوگوں نے رشتداروں نے دوستوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہمارے ساتھ بھرپور تعوون کیا اور ہم کے شکر گزار ہیں ان کے تعوون کی وجہ سے یہ سلسلہ آج مسلسل ساتھوے دن جاری ہے روزانہ کی بنیاد پر سو ڈیڑھ سو گزانوں تک ہم راشن پہنچاتے ہیں اور ہمارا جو مین سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عزر نفس کا خیال رکھتے ہوئے ہم راشن پہنچاتے ہیں ہم نے اپنے تمام ممبرز کو سختی سے ہدایت کیے کہ جس کے گھر بھی راشن پہنچانے جائیں ان کی کوئی پچرز ہم نہیں لیتے ہیں ان کی کوئی فوٹو ہم نہیں بناتے ہیں ان کی تظلیل نہیں کرتے ہیں جن غریبوں کو ہم راشن بات رہے ہیں ہم رات کے اندھیرے میں راشن کی تقسیم جاری رہتی ہے اور عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے تاکہ ان کے آس پوڈوس میں جو رہنے والے ہیں ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ ان کے گھر میں کیا راشن آیا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ گزشتہ سات دن سے جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی مزید ایک ہفتے تک جاری رہے گا میں مخیر حضاد سے اپیل کرتا ہوں اور جنہوں نے جو مخیر حضاد نے ہمارے ساتھ تعاون کے ان کا بھی تاہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں حرات سے جو ہے نا جو جیسے میٹل کلاس تو یہ ہے کہ وہ پھر بھی سروائیو کر جائے گا لیکن جو بالکل نچلے طبقے کے لوگ ہیں یعنی جن کے روز مرہ اور روز کی بنیاد پر ہی جن کے جو ہیں معاملات زندگی ہوتے ہیں تو یہ کہ بہتر طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں اور اس میں ہے کہ دوسروں لوگوں کی بزرورت پڑی کہ لوگ فرنڈ لائن پر آئیں کام کریں اس مشکل کی گھڑی میں یوت کمیٹی ملیر کی جانب سے یہ اقدامات بہترین عمل ہے لیکن سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان بے روزگار افراد کو راشن پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں علی رضا وطن نیز کراچی ملیر